بلوستان میں بے پناہ مہنگائی اور اشیاء خوردنوش کی قلت اور امن امان کا صورتی حال جناب اسپیکر پارے سے جو ہونے والے نقصانات ہیں ان پہ بات کرو جناب اسپیکر صاحب بلوستان میں بزشتے کئی عرصے سے ایک خوش سالی کی طویل لہر چلی آ رہی تھی میری خال میں انیس سو اٹانوے سے لے کر دوہزار شاید چھے تک ایک لہر چلی پھر اس کے بعد کچھ عرصہ تک بارش ہوتی رہی لیکن موسم کے مطابق نہیں ہوئی اور بہت کم بارشیں ہوئی اور بلوستان کے بہت سارے ایسے علاقے میرے خیال میں جو 32 ازلا ہے ان میں سے 26 ازلا جو ہے آفت زدہ کرا دیئے گئے اور ان بارشوں کی جو آلیہ لہر آئی ہے اس وقت جو خوش سالی کی ایک لہر آئی تھی بلوستان میں اس سے بھی بلوستان کے جو مالداری تھی جو زمیداری تھی اس میں مالداروں کو بھی عربوں روپے کا نقصانات ہوئے تھے اور میرے خیال میں 86 لاکھ درخت جو ہے زمیداروں نے جو ہے پانی نہ ملنے کی وجہ سے اپنی درختیں نکالی کہا جے جا رہا تھا کہ شاید ہم نے اتنی درختیں نکالی ہے اور پانی اتنا ضائع ہو چکا ہے کہ آنے والے شاید آٹھ دس سالوں کے بعد بلوستان کے اکثر ازلا جو ہے یہاں سے کوچ کر چلے جائے گے اور معاولیاتی جو تبدیلی ہے اس کا ایک بہت بڑا افیکٹ جو ہے بلوستان کے ان 26 ازلا پہ پڑے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت ہے کہ جب وہ سائیکل چلتا ہے تو پھر بارشوں کا ایک سلسلہ اب خصوصاً پچھلے سال بارشوں اور برف باری کا ایک چھوٹے سلسلہ شروع ہوا اور اس سال اللہ کی ایک بہت بڑی مہربانی ہے کی موجود ہے بارشیں اور برف بارش جو ہے بلکل موسم کے مطابق ہو رہے ہیں ایسے موسم میں تو وہ خوشکہ وجہت جو بلوستان میں کہی عرصے سے ہوا کرتا تھا ہمارے کوئٹے سے محلق علاقے دشت آباد ہوا کرتے تھے آج دوبارہ وہ تمام علاقے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آباد اور سرسبز ہے جناب سپیکر صاحب بارشیں اور برف باری جو ہے اللہ کی نعمت ہے لیکن جہاں پہ حکومتیں ہوتی ہے جہاں پہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے آج کل سینس ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کیا ہے کہ ہم ایک سال پہلے کہہ چکے تھے کہ اگلے سال برف باری کا ایک بہت بڑا لہر ہوگا بارشیں زیادہ ہوگی یہ یہ ازلا میں بارشیں ہونی ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں نیٹ بتا دیتی ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکومتیں وقت سے پہلے ان تمام چیزوں کا اتمام کرتی ہے کہ اگر اس قسم کی کئی پہ بڑی بارش ہو یا برف باری ہو اس میں سے کم سے کم نقصانات لوگوں کا کم سے کم نقصانات ہو اور آگائی مہم شروع کی جاتی ہے عوام کو بتایا جاتا ہے کہ جن جن علاقوں میں برف باری ہو رہی ہے ان علاقوں میں سفر نہ کرے یا ان کو روکا جاتا ہے لیکن بلوچتان میں جو برف باری ایک بہت بڑی عرصے کے بعد ایک اچھی برف باری ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے لیکن ہمارے عوام کے لئے جناب سپیکر صاحب یہ ایک زہمت بن گئی اور خاص کر آپ نے دیکھا کہ کان میں ترزئی کے مقام پہ جو سینکڑوں گاڑیا پسی رہی اور ایک بندہ جو اس علاقے سے تعلق رکھتا تھا اس نے کوشش کی میرے خیال میں سو سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہاں سے نکالا اپنے گھر لائے ہماری پوری عکومت ہماری پوری مشیدی جو ہے میرے خیال میں وہ تیسرے دن تک بھی ہے اس علاقے میں نہیں پہنچ سکی اور آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کا جو ہے اسی موقع پہ اموات بھی ہوا خصوصاً میں جس علکے سے جناب سپیکر صاحب تعلق رکھتا ہوں وہ کوشش ہے کہ مضافات اور گرد و نوا کے علاقے ہیں جس میں سرعیاب ہے انہ ہے اڑک ہے سراہ اڑگی ہے زڑک ہوا ہے ماروار ہے جناب سپیکر صاحب آج بھی اگر ان علاقوں کو دیکھا جائے یہاں پہ ہماری حکومت نے راستے بھی نہیں کولے ہیں پہلے تو برف پاری سے راستے بنتے اب جو پانیاں بہ رہے ہیں وہ شیلوں میں جو نالوں میں پانیاں بہ رہی ہیں جو راستے اور رکاوٹے ہیں میرے خیال میں جب میں نے صوبہ حکومت میں ایم ڈی جو ہماری پی ڈی ایم ہے اس سے میں نے رابطہ کیا کہ انہ اڑک زڑکو سراہ اڑگی اور سرعیاب زڑکو کی طرف راستے بند ہیں ہمیں کوئی گریڈر کا انتظام کر کے دے تو اس نے اس نے بلکل کہا کہ اس کا بندوبست جو ہم نے ڈی سی کو دیا ہے جب میں نے ڈی سی سے رابطہ کیا جناب اسمیکر صاحب تو ڈی سی نے کہا کہ آپ خود ٹریکٹر کا بندوبست کر کے ان علاقوں میں چلائے ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے اگر پورے کوئیٹہ پورے بلوشتان میں آپ کی میٹروپولیٹن کے اندر ایک گریڈر تھا میرے خیال میں جب میں نے ان سے رابطہ کیا کہ لوگ پسے ہوئے ہیں راستے بند ہیں دور نہیں یہ کوئیٹہ شہر سے تقریباً آٹھ کلومیٹر کے مقام پہ ہے میان گھنڈی ہزار گنجی میرے خیال میں دس دن تک یہاں پہ لوگ پسے رہے اور آپ کو وہ تصویریں میرے خیال میں بارات میں بھی دیکھ چکے ہوں گے کہ لوگوں نے اپنی مدد آپ ٹریکٹریں بلا کر جو ہے راستوں کو صاف کیے ڈپٹی کمیشنر کوئٹہ کے کا شکریہ ہے کہ اس نے کوشش کی کہ کچھ علاقوں کو کولا جائے لیکن ان کے ساتھ مشینری جو ہے میرے خیال میں کوئی ایک ٹریکٹر بھی نہیں تھا صرف ان کو کہا گیا تھا کہ راستوں کو جو ہے آپ کو کرے اور انہے کے مقام پہ ایک چت گرنے سے جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ ایک ہی گھر میں جو ہے ایک ماں اس کی دو بچیاں اور ایک بچے جو ہے حبدالشکور نامی کے گھر میں وہ وہاں پہ گھر میں شہید ہوئے بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے آج تک کوئی کوئی نمائندہ ہے چاہیے وہ بیورکریسی کا نمائندہ ہو یا عوامی نمائندہ ہو ان کے گھر وہاں تک نہیں پہنچے وہاں پہ کسی نے فاتحہ خانی تک نہیں کی ان علاقوں میں جناب سپیکر صاحب لوگوں کے دیوارے لوگوں کی چتے لوگوں کے راستے بے گئے ہیں یہاں پہ کروڑوں روپے نہیں بلکہ عربوں روپے کا نقصانات ہو چکا ہے لیکن آج تک آپ پوچھ لیں کسی علاقے میں ایک سمپل سروے بھی نہیں کیا ہے کل ان کے نقصانات کا ازالہ تو اپنی جگہ لیکن آج بھی اگر آپ اپنی ڈسٹرک کوئٹے کی رپورٹ لے لے کہ آپ ہمیں رپورٹ دے دے کہ ان علاقوں میں کتنے نقصانات ہوئے ہیں تو میرے خیال میں کوئی پٹواری بھی آج تک ان علاقوں میں نہیں کیا ہے لیکن بحیثیت ایک عوامی نمائند ہے ہم نے بار بار ان کو مطلب کیا ہے میرے علکے میں جو پی ڈی ای میں ہے میں آج اس فلور پر اس کو ایڈمیٹ کرتا ہوں کہ پی ڈی ای میں میں نے میرے خیال میں سو لوگوں کو جو ہے یا ایک سو دس لوگ ہے جن کو انہوں نے ایک سادہ چٹائی ایک کمبل ایک والٹی اس کے ساتھ تھا ایک اور کوئی چودہ چیز تھا یہ مدد جو ہے ہماری صوبہ حکومت نے کی ہے آپ اگر پی ڈی ای میں کے مثال لے لے یا اس کی وہاں سے ریکارڈ نکالا جائے تو میرے خیال میں آج اس نے ہرہ بہ روپے خرچ کی ہے اس کوئیٹہ قریب کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ سو سے زیادہ لوگوں کے گھروں تک اب نہیں پہنچ سکے اور ان کی طرف سے کوئی راشن کا بندو بس ایک ایک گھر میں بھی کسی کو راشن نہیں ملا لوگ دس دس دن پندرہ پندرہ دن اپنے گھروں میں رسول رہے جناب سپیکر صاحب اس کے علاوہ جو ہے آج کے اس ایجنڈے میں جو شامل خاص کر امن و امان کی باتیں جو ہو رہی ہے آپ نے دیکھا کہ امن و امان کی مثال کل اپوزیشن کے ریکوزیشن پہ جو اجلاس شروع ہوا اس پہ فوراً یہ ایک حکومتی میرے دوست اسغر خان اچکزئی کڑے ہو کر جو ہے چمنہ میں امن و امان کی متعلق باتیں شروع کیا کہ لوگ یہاں پہ اس طرح اغواہ ہو جاتے ہیں اس طرح ان کو اٹھایا جاتا ہے اور اس طرح جو ہے ان سے تعوان لے کے اور ان کو واپس کیا جاتا ہے آج بھی چمن کے شارہ وہ کہہ رہا تھا کہ بند ہے اور یہ سلسلہ گزشتہ کئی عرصے سے جاری ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب سپیکر صاحب ان حکومتی نمائندوں سے کہ آپ حکومت کا عصہ بھی ہے آپ وزیر بھی ہے آپ انہیں بھی بیٹھ کر فیصلے بھی کرتے ہیں آپ خود جب اتنا پریشان ہے کہ آپ خود کہتے ہیں میرہ صاحب گورنمنٹ کے نمائند ہے آپ لوگ ہیں توڑا آپ من امان کے حوالے سے دو منسٹر ہیں ان سے گلا نہیں ہے وہ کچھ امارے کچھ ان کی اپنی وہ ہے لیکن گورنمنٹ وہ ایسے تو گورنمنٹ کی کلیشن میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ نہ گورنمنٹ ہے یہاں پہ نہ امن و امان والے ادارے ہیں آپ نے بھی رولنگ دی بولایا یہ صوبہ اور اس کی قسمت میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے ہم بیٹھ کر ایک دوسرے کو کوستے ہیں ملتا کسی کو کچھ نہیں بس آپس کی ایک لڑائی جاری ہے جناب سپیکر صاحب امن و امان پہ بات ہو رہی ہے اور پھر بلوچستان کے امن و امان پہ اس بس بلوچستان بدقسمت صوبے کے امن و امان پہ جس پہ چالیس ارب روپے سے زیادہ امن و امان پہ خرج کیا جا رہا ہے جو ہماری اپنی بجٹ سے جو ہمار بلوچستان کی جو ترقیاتی بجٹ ہے اس سے زیادہ کئی فنڈ ہے اس امن و امان کے سننے کے لئے کوئی امن و امان کا کوئی ادارہ ہے کوئی وزیر کوئی بیورکرسی ماشاءاللہ ہمارے دو وزیر بھی ہیں اور مین کولیشن مین بھی ہیں اب یہ نہیں تو دو کافی ہیں ہمارے جناب سپیکر صاحب ان کی اس ان کی میربانی کہ وہ پھر بھی یہ احساس رکھتے ہیں کہ کورم رہے لیکن میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جناب سپیکر صاحب کہ وہ اب نعمان پہ جس پہ آج ہم بیس کرنے جا رہا ہے خود ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہم اس آمن و آمان کے بارے میں کیا بات کریں جس حکومتی کوئیشن پارٹنر نے اٹھ کر کل آمن و آمان پہ پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کیا اسغر خانہ چکزہی اٹھ کر جب پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کیا آپ نے کہا کہ اس آمن و آمان کا ایجنڈہ ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے کل اس پہ بات ہوگی لیکن اس کو اتنی جلدی تھی اس نے اپنی باتیں کل اس لیے مکمل کی کہ وہاں روڈ بنتا آج اس کو آمن و آمان سے کوئی واسثہ نہیں جناب سپیکر صاحب اور مجھے بھی شرم آتی ہے کہ میں آمن و آمان پہ بات کروں اور سننے والا کوئی نہیں ہے تو میں اسی پہ اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الْعَرَاجِون کہکے بیٹھنا چاہتا ہوں بہت شکریہ میرا بانی